دوستو اگر آپ بھی ای بی ڈی ویلیرس اور ہردیک پانڈیا کو بہترین کھلاری مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ای پیل دوزار تئیس کے فائنل مقابلے سے پہلے ای بی ڈی ویلیرس نے کردی سنسنی مچا دینے والی بھاوی شوانی جیہاں دوستو مشٹر ای بی ڈی ویلیرس نے فائنل مقابلے کو دیکھتے ہوئے چینے اور گجرات میں سے دونوں ٹیموں کو مجبوطی اور کمجوری کو جاگر کرتے ہوئے مجبوط ٹیم کا نام گھوشت کیا اور جیت کی پربل دعوی دار مانے جانے والی ٹیم کے نام کا اعلان کیا اور ایک ایسی ٹیم کو وجہ تک گھوشت کر دیا جن کا نام سن کر آپ کے بھی ہوشڑ جائیں گے تو آخر کار ای بی ڈی ویلیرس نے کس ٹیم کو جیت کا پربل دعوی دار بتاتے ہوئے ای پی ال کا وجہ تک گھوشت کیا یا تو آپ کو بتائیں گے ہی تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ای بی ڈی ویلیرس ہردک پانڈے اور منسنگ دھونی میں کون ہے خطرنا کھلاری اپنی راہے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو آئی پی ال دوزار تیس اب اپنے خطابی مقابلے تک پہنچ گیا ہے شکروار کوئے کوالی فائردو کے مقابلے میں گجرات ٹائٹنز نے پانچ بار کی چیمپئن مومبا انڈینز کو بانسٹر ٹرن سے ہرا دیا اس کے بعد ہی گجرات کی ٹیم فائنل میں پہنچ گئی ہے اسے اب تک عجب سہی ہوگی کہیں کہ آئی پی ال کے سولہ وی سیجن کے شروعات جس جگہ اور جس مقابلے کے ساتھ ہوئی تھی اسی جگہ اور انہی دو ٹیموں کے بیچ مقابلے کے ساتھ اس کا انتھ ہوگا آپ کو بتا دے آئی پی ال دوزار تیس کے شروعات گجرات اور چین نئی کے بیچ پہلے مقابلے کے ساتھ ہوا تھا ساتھ میں پلی اوپ کا پہلا مقابلہ کوالی فائر مقابلے کے طور پر بھی انہی دونوں ٹیموں کے بیچ پر کھیلا گیا ساتھ میں فائنل مقابلہ بھی انہی دونوں ٹیموں کے بیچ ہونے والا ہے آئی پیل کا فائنل مقابلہ گجرات اور چنہی کے بیچ ہونے والا ہے جو 20 مائی کو احمد آباد کے نریند مودی شٹیڈیم پر ہو گئے اسے میں اس مقابلے سے پہلے مسٹر 360 کے نام سے مشہور ایوی ڈی ویلس نے بڑا بیان جاری کر دیا ہے جس میں ایوی ڈی ویلس نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ آئی پیل 2030 کا فائنل مقابلہ گجرات اور چنہی کے بیچ بے شک کھل جا رہا ہے لیکن اس فائنل مقابلے میں گجرات کی ٹیم آسانی سے جیت حاصل کر لے گی کیونکہ گجرات کی ٹیم کے لیے یہ مقابلہ کافی زیادہ ایک طرفہ ہونے والا ہے میرے انصار اس مقابلے میں گجرات کی ٹیم جیت حاصل کر سکتی ہے کیونکہ گجرات کی ٹیم کے پاس سب سے خطرناک گنباجی آکرون موجود ہے اور کرکٹ میں جس ٹیم کے پاس سب سے بہتر گنباجی ہوتی ہے وہ مقابلے کو بڑی آسانی سے جیت لیتی ہے اور ٹونیمنٹ میں بھی کافی زیادہ مجبوط ہی حاصل کر ٹونیمنٹ کو اپنے نام کر سکتے ہیں اور اس پرستیتی میں گجرات کی ٹیم سب سے بہتر گنباجی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے ایسے میں آپ گجرات کی ٹیم کو چننے کے خلاب جیت کے ساتھ ٹروپی اٹھانے سے کوئی بنی رکھ پائے گا اس کے لابہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ گجرات کی ٹیم کے پاس سب سے بہتر گنباجی موجود ہے جہاں موئی شرمہ محمد شمی اور راشد خان تینوں خدرناک زبردست گنباجی کرتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں تینوں نے لگاتار بہتر گنباجی کا پرچہ دیا ہے اور پرپل قیب کی ریس میں سب سے آگے بنے ہوئے ہیں ایسے میں تینوں کھلاڑیوں سے بچ کر چننے کی ٹیم کو رہنا پڑے گا اور چننے کی ٹیم ان تینوں کھلاڑیوں سے اگر بچ گئی تو چننے کی ٹیم اس مقابلے میں جیت حاصل کر سکتی ہے آنیتہ چننے کو ہار کا سامنا کرنا پڑے گا اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ چننے کی ٹیم کے پاس بہتر گنباجی اور بلے باجی ہے لیکن انہیں گجرات کے مقابلے چننے کا پھر زیادہ کمزور دکھائی دے رہی ہے ایسے میں چننے کی ٹیم کو گجرات کے خلاف ہار کا سامنا کرنا پڑے گا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اپنے رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندر خبروں کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنے بات